میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام جس کا نام ہے میرا پیارا دین اور میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے سب نے توجہ ہمارے پروگرام کی طرف رکھنی ہے جو گھرہ پر موجود ہیں جلدی جلدی آئیے مدنی چینل کے سکرین کے سامنے بیٹھ جائیے اکیلے نہ بیٹھئے اوروں کو بھی دعوت دے دیجئے فون کر کے کسنس بغیرہ کو بھی کہہ دیجئے کہ پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین اور پروگرام کے اندر شامل لینا ہے توجہ کے ساتھ کس کے ساتھ چلے بھئی آج کچھ نئے نئے بھی ہمارے ساتھ چیٹے نظر آ رہے ہیں دی بھئی کون ہے ہمارے ساتھ مائک دے دیں دی کیا نام ہے آپ کا افان زور سے بتانا ہے افان کہاں سے آئے افان بھئی گھر سے گھر سے آئے اچھا گھر کہاں ہے گھر گھر سوچنا پڑے گا جی کراچی کراچی میں گھر زبردست اور برابر میں مائک دیتے بھئی مائک لے لیں ہاں ماشاءاللہ مسکرہ بھی رہے چلے بھئی مسکرہ کے نام بتائیں اپنا ہمارا نام ہے ریان تو مجھے بتایا نا ادھر کسے بتا رہے ہیں ریان کس کا نام ہے ہمارا ہمارا آپ ایک ہے بہت سارے ہیں ایک ہے نا دو دو ہے دونوں کا نام ہے آپ اپنا بتا دیں آپ کا نام کیا ہے ریان جی ریان ریان نام ہے زبردست کیا کرتے ریان بھائی سوچنا پڑھا سکول مدرسہ ٹوشن جاتے ہیں سکول مدرسہ ٹوشن جاتے ہیں سبان اللہ سکول مدرسہ ٹوشن جاتے ہیں اور کیا کریں گے بڑے ہوگے عالم عالم بنیں گے زبردست ما شاءاللہ تو نام بتایا آپ نے ریان ریان اور یہ چھوٹے بھائی ہیں آپ کے افان اچھا افان اور ریان بھائی ما شاءاللہ ہمارے سارے شامل ہو چکے ہیں اللہ پاک آپ دونوں کو بھی برکت اعتا فرمائے اور احمد رضا بھائی کو تو جانتے ہیں اور ہمارے محمد علی بھائی ما شاءاللہ تو ہم نے ملجل کر ایک اچھا سا پروگرام کرنا ہے اور اس میں اچھے اچھی باتیں ہم نے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے بھائی ریان بھائی افان بھائی جب گھر پر جائیں کوئی پوچھے بھائی آج کون سے پروگرام سے آیا ہو تو کیا بتائیں گے میرا پیارہ دی یہ بتانا ایسا نہ ہو نام بھی نہ پتا ہو گھر پر پوچھے بھائی کہاں سے آ رہا ہے کہیں سے آ رہے ہیں تو پھلیں گے پھر نام بھی نہیں پتا تو آگے کیا پتا ہوگا تو چلے جی ہمارے سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں پیارے پیارے سیریس میں ہم نے کلام بھی سننا ہے انشاءاللہ اسمان بھائی سے کلام بھی سنیں گے حدیث سباق بھی یاد کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث چلے جی پہلا سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ایک پیاری حدیث جی ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور اس سے پہلے ایک چیز رہ گئی ہے کیا رہ گیا ہے آج کا سوال رہ گیا ہے اور آج کا سوال کرتے ہیں جو گھر پر موجود ہیں بچوں بھائی آپ نے بھی ہمارے ساتھ شامل لینا ہے یہاں مفان بھائی اور عریان بھائی سے بات چیت میں سے گم ہو گئے کہ آپ کا سوال بھی رہ گیا تو بھائی آپ کے لئے سوال یہ ہے کہ چلے بھائی آپ نے بھوزو کے فرائض سنانے بھوزو کے کس کس کو یاد دیں یہاں پر چلے محمد علی بھائی کلی کرنا کلی کرنا فرض ہے بھوزو کے کتنے فرائض ہیں پہلے یہ بتائیں احمد رضا بھائی چار کون کون سے بھائی بھائی رہیان بھائی ماشاءاللہ زبردست جی چار فرائض ہیں نمبر ایک چہرہ دونا نمبر دو کونی سمجھ دونا ہات دونا نمبر تین چوتھائی سار کا مساء کرنا نمبر چار چکلو سمجھ دونا پہنگ دونا اتنی جلدی جلدی سے بتاتے چلے گا ہے اور ہاں ہنا ہم سے بتا دیں تھوڑا دوبارہ سے جی موزو کے فرائض چار ہیں نمبر ایک چہرہ دونا چیک ہے کونی سمجھ دونا ہات دونا ایک منٹ رک جائیں رک جائیں نمبر ایک کیا تھا چہرہ دونا دوسرا کیا تھا کونی سمجھ دونا ہات دونا نمبر تین چوتھائی سار کا مساء کرنا نمبر چار چکلو سمجھ دونا پہنگ دونا زبردست یہ چار فرائض ہیں یاد کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے جی یہ باقی جو چیزیں ہیں پوچھو تک ہاتھ بھی دوتے بالکل دونا چاہیے کلی بھی کرنی چاہیے ناک پی پانی بھی ڈالنا چاہیے لیکن یہ ساری کیا ہیں سنتیں وغیرہ ہیں تو یہ جو چار ہیں یہ فرائض ہیں اگر یہ ہی ادا نہیں ہوں گے تو وضو نہیں ہوگا تو نماز نماز بھی نہیں ہوگی قرآن پاک کو ہم چھو بھی نہیں سکتے تو اس لئے ہمیں وضو کرنا چاہیے اور خاص طور پر یہ جو فرائض ہیں ان کا دھیان رکھنا چاہیے ان فرائض کو کیا کرنا ہے ہم نے دھونا ہے یعنی یہ جو فرائض میں جو آزہ بتائے گا ان کو کیا کرنا ہوتا ہے دھونا ہوتا ہے یا جیسے مساء کرنا ہوتا ہے تو اس میں مساء کرنا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بڑے خیال سے کرنا ہوتا ہے بعض وقت بچے پانی تو بہت سارا اڑا دیتے ایسے زور سے کھولتے لیکن پتہ چلتا ہے جو چیزیں دھونے کی تھی وہ نہیں دھولتی بس ایسی پانی سے کھیل کھال گیا آجاتے تو کھیلنا ہاں کپڑے پورے نہا لیے لیکن وضو نہیں ہو سکا کپڑے نہ نہا لیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پیارے بچوں آپ نے وضو کے فرائض بتانے اور اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جب آپ وضو کرنے بیٹھے ہیں تو آپ نے دھیان سے ان آزا کو دھونا ہوتا ہے آج کی کونسی حدیث پاک ہے جی بھئی حدیث پاک دکھائیے گا عبد الرحمان عبد الرحمان یعنی رحمان کی عبادت کرو یہ حدیث پاک ہے اب اس کی جلدی سے تصویر کر لیجئے آپ نے اس کو خوبصورت لکھ کر بھیجنا ہے جو گھروں پر پیارے پیارے بچے دیکھ رہے ہیں اور یہاں جو جلدی یاد کرے گا وہ بنے گا ذہین بچہ اور اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں یہ دیکھیں یہ جی یہ گفت موجود ہے ٹھیک ہے بھئی یہ ادھر سے آپ پہلے ہی ہاتھ اڑیا بھی نیچے گلنے ہاتھ تھوڑا ادھر مقابلے کا موقع تو دیں ہمارے نئے نئے آئے مہمان ہے نا اب دیکھیں کب تک ہمارے ساتھ آتے کل آنا ہے اچھا جی پرسو پرسو بھی آئیں گے پرسو تو ہمینی آئیں گے پرسو کیسے آئیں گے آپ چلے کسی اور پرگیم میں آ جائے گا ٹھیک ہے کس کس دن ہوتا ہے میرا پیارا دین پیر منگل پیر منگل بودھ جمعی رات اور جمعہ 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 کو نہیں ہوتا اتوار کو ہوتا ہے ریکارڈیڈ ہوتا لائیو چار دن ہوا کرتا ہے تو ٹھیک ہے جی یہ گفت ملتا ہے جو جلدی سہدی سے پاک کو یاد کرتا ہے ترجمہ بھی سناتا ہے چلے بھئی یاد کرتے ہیں عبد الرحمنہ جی کسے یاد ہو گیا ادھر ہی ہاتھ اٹھے ہوئے یہ ادھر اٹھ گیا اٹھ گیا ہمارے افان بھائی کا جی سنا ہے مائک کریم کر کے گھر پہ آواز نہیں جائے گی بننا زور سے پہلے تو پیچھ ہو جائے آرام سے بیٹھ جائے ریلیکس رحمانہ کیا ہو گیا عبد الرحمنہ ٹھیک ہے جی جی آپ سنا دیں عبد الرحمنہ سبحان اللہ اب بھی سنا دیں عبد الرحمنہ عبد الرحمنہ ڈال کو را سے ملا دیں ٹھیک ہے عبد الرحمنہ رحمانہ نہیں رحمانہ رحمانہ چلے جی قَالَ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم عبد الرحمنہ سبحان اللہ ہمارے پیارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے احمان کی عبادت کرو رحمان کی عبادت کرو چلے بھئی اس کو ایک دفعہ اور پڑھاتا ہوں میں اعبد الرحمانہ اعبد الرحمانہ اعبد الرحمانہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا رحمان کی عبادت کرو رحمان کی عبادت کرو رحمان کی عبادت کرو چلے بھئی ترجمہ اور عربی دونوں سنانی ہے افان بھئی عربی بھی سنائے اور ترجمہ بھی ابودر ابودر رحمانہ چلے آیا ترجمہ رحمان کی رحمان کی عبادت کرو عبادت کرو چھوٹے سے چلیں ہم سنا دیں یہ سنا دیں جی بڑے بھائی رحمان کی عبادت کرو خان اللہ کیا بات ہے جی بھائی سنا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کی رحمان کی عبادت کرو ترجمہ رحمان کی عبادت کرو اچھا اب ہا جو ہے نا تھوڑی سی ایسے ساؤنڈ آتی ہے جیسے ہا نہیں یہ خاہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہا رکھنا ہا کہاں سے دا ہوتی ہے یہ حلوے والی ہا حلق کے ہا ٹھیک ہے رحمانہ صحیح ہے خیال رکھنا اس کا چلیں بھائی محمد علی رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم عبد الرحمان ہم 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 رحمان کس کا نام ہے جس کی یہاں ذکر ہو رہا ہے جی سب سے پہلے ہم چھوٹے جو ہیں ان سی طرف چلیں گے بھائی جی افان بھائی کس کا نام ہے رحمان مائک میں بتانا ہے بتائیں رحمان کی بات ہاں وہ تو ہو گیا رحمان کون ہے جس کی بات ہو رہی ہے بات سور سے بھائی ہیلپ نہیں ہو نہیں ہے ہیلپ نہیں اس پر گفت ملنے والا ہے اللہ کی عبادت کرو چل بڑے بھائی جی رحمان کون جس کا ذکر ہو رہا ہے جس کی عبادت کرنے کا کہا جا رہا ہے کون ہے وہ سوال کا جواب پر گفت آ سکتا ہے آپ کی طرف بھی اور میرا ارادہ بھی دل بھی کر رہا ہے کہ آپ کو دوں ماشاءاللہ پہلی دفعہ آپ آئیں اس سوال کا جواب بھائی ہم کس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کی کس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کی رحمان سے کون مراد ہے اللہ تعالی کی ان کو بولنے دیتے ہیں نا کون ہے اللہ تعالی کی ہم نے کیا کرنی ہے عبادت کرنی ہے اسی بات کا حکم دیا جارا اچھا چلے عبادت کیسے ہوتی ہے کیسے کیسے عبادت ہو سکتا ہے یہ بتا دے آپ سے ہی سوال ہے افان نام ہے نا نہیں ریان عبادت عبادت کیسے ہوتی ہے مثلا کیا کیا کرتے ہیں عبادت میں کوئی ایک بات یہ بتا دیا پکا گفت آپ گا پرنا پھر میں ادھر آ جاؤں گا یہ محمد علی بھائی تو تیار ہے عبادت کا بتانے کے لئے پھر یہ لے جائیں گے ان کے پاس تو ہو سکتا اب ڈھیر لگ چکا نہیں لگا لگا لیں گے آپ لگ رہا ٹھیک ہے جی کوئی عبادت کا ایک چیز کیسے عبادت کرتے ہیں اللہ اللہ چلے بھائی ہمارے احمد رضا بھائی قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کر قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کر جی محمد علی بھائی مسئلہ نہیں اس کے علاوہ بتائیں چلے یہ جو بتا دینا اس کے علاوہ بتائیں پھر فیصلہ ہوگا پڑھنا پھر کیا کرے کوئی بتا ہے نا عبادت اتنی ساری عبادتیں ہوتی ہیں انہوں نے تو دو تین چیزیں ہی بتائی ہیں بتائیں دعا کرنا ہاں دعا کرنا عبادت ہے بلکہ حدیث پاک بھی ہے دعا مخل عبادت یہ دعا عبادت کا مغشت تو آج کے سے ان بچے ہمارے محمد علی بھائی بن چکے ہیں سبحان اللہ تو کہہ دیں رضاک اللہ خیرہ آمین تشریف رکھئے اور اس کے ساتھ چلیں گے اب تصاویر کی طرف جو تصاویر آپ نے بیجی ہیں اچھی اچھی سیری بنا کر لکھ کر حدیث پاک کو آئیے دیکھتے ہیں کون ہے آج اس میں کون بیس رائٹر بنتے ہیں ٹھیک ہے جی جی تصاویر دکھائیے گا سبحان اللہ قلب القرآنی یاسین قرآن پاک کا دل یاسین ہے اچھا یہ قلب القرآنی میرا خیلے لکھا ہوا ہے لام پر زبر بھی ڈلا ہوا ہے لام پر زبر نہیں ہوگا بلکہ کیا پڑھیں گے احمد رسا قلب القرآنی یاسین قرآن پاک کا دل یاسین ہے اور یہ بطول باجی ہے ہند سے چلے ما شاء اللہ جی نیکسٹ واہ بھئی واہ کیا بات ہے ڈیزائننگ یہ پھر بطول باجی ہماری آگئی اکرم الخبزہ جی روٹی کی عزت کرو سبردست روٹی کی عزت کرو اکرم الخبزہ میں ایک علف کم ہے بھئی ایک علف لگا دے روٹی کھانی ہے علف تھوڑی کھانا ہے روٹی کی عزت کرنی ہے اور اس کو کھانا بھی ہے اس کو گرانا نہیں ہے اور یہ واو کے بعد ایک علف اور لگے گا ٹھیک ہے ایک الخبزہ کا علف ہے اور ایک اکرموں کے بعد علف آئے گا ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے لکھا ہے مسلکتو امام ہے علیہ السلام زبردست نیکسٹ اللہ اس پر ڈیزائننگ تو بہت ساری ہے پھول بوٹے تو بہت سارے ہیں کلرنگ بھی ہے لیکن الفاظ اتنے واضح نہیں ہو رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم من اتعمت تعاماتم بہترین وہ ہے جو دو دوسروں کو کھانا کھلا ہے اور دسترخان بھی بنا ہوا ہے اس پر جگ گلاس بہت سارے برطن وغیرہ کھانے کی چیزیں ہیں اب اس میں کیا ہے یہ نہیں دیکھ رہی وریانی ہے کورما ہے پلاو ہے کیا کیا ہے پتا ہے کچھ نہیں یہ اچھا لکھنے والی کونے بنتے نصیر التاریہ چلے جی کہاں سے گھوٹکی سے ٹھیک ہے جی نیکسٹ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواکو متحرت للفمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسواک موکو پاکو صاف کرنے والی ہے اور یہ کون ہے لکھنے والی ہمشیرہ حافیسک اندر التاریہ چلے اچھی بات ہے ماشاءاللہ جی ہند گجرات سے ہیں نیکسٹ زا بردہ اسواب یہ جو ہیں ذاکرہ بطول یو پی ہند یہ میرا خیال ہے وہ بطول باجی کی بہن تو نہیں ہے کیا بات ہے اور ماہ البحری تہورن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ البحری تہورن سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر بھی بنا دیا انہوں نے ہے بھائی اور اس میں مچھلیاں نہیں ہے لیکن ہوں گی یہاں پر نہیں دکھ رہی ہوں گی ٹھیک ہے جی نیکسٹ زبردہ السلاة نور نماز نور ہے شگفتہ ہند شگفتہ پا جی ہند سے زبردست نیکسٹ اللہ جی انت دین یسر بے شک دین آسان ہے زبردست خوبصورت بنایا ہے نام کیا ہے بھائی جی تائبہ رزوی ہے زبردست یہ کہاں سے شہر علاقہ نہیں لکھا چلیں محنت کی آپ نے ماشاءاللہ برکت دے چلیں نیکسٹ زبردست کیا بات ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم لا یرحم لا یرحم لا یرحم لا یرحم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا بہترین زبردست بنت محمد شدد اور یہ ٹائم بھی ہو رہا ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے دو بچ کے پانچ منٹ ہوگا ٹھیک ہے جی زبردست ماشاءاللہ آپ سب کو اللہ پاک برکت اعتا فرمائے اور اب امتحان شروع ہوتا ہے ہمارے ڈائریکٹر صاحب گا اس میں سے اتنی خوبصورت خوبصورت آپ نے لکھ کر بھیجی ہیں اس میں فسٹ سیکنڈ تھرڈ کون آنے والے یہ فیصلہ سبحان اللہ زاکرہ بطول یوپی ہند سے ہیں زبردست اور سیکنڈ سبحان اللہ تائبہ رزوی ہیں زبردست یہ بھی ہند سے ہی ہیں اور تھرڈ یہ ہیں ہماری بنت محمد ارشد تاریہ شاہ جانیہ لالا موسیٰ سے سب کہہ دیں سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو برکت دیتا فرمائے اور اس کی ساتھ چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی کلام سنا رہے ہیں عثمان بھائی کیا سنا رہے ہیں آج مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں آلام کیا ہوتے ہیں کیا چیز مٹ رہی ہے احمد رضا بھائی آلام ہوتے کیا ہیں آلام کیا ہوتے ہیں آلام تکلیف ٹھیک ہے دکھ درد تو مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں چلے بھئی سنائے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ نار نبی صلی اللہ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں 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 بگڑے ہوئے بڑتے ہیں سب کا مدینہ ہے میرے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ آتاں کی نائت ہے ہر کام مدینے میں آتاں کی نائت ہے ہر کام مدینے میں آتاں کی نائت ہے ہر کام مدینے میں ہوتا نہیں کوئی بھی ہوتا نہیں کوئی بھی آتاں کی نائت ہے میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلالا ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ غہان جی رو 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 کے کہ دین سلام ان سے ہے غہان جی رو رو کے دین سلام ان سے گھان جی رو رو کے پیغام دینے میں میرے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیار نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم تو بھی پیار نبی صلی اللہ آجاؤ گناہ کرو بے خوف چلے آؤ 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 سرکار کی رحمت کو سرکار کی رحمت کو ہے عام بدینے میں میرے نبی صلی اللہ پیار نبی صلی اللہ پیار نبی صلی اللہ پیار نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم تو بھی پیار نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ پیار 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 نبی صلی اللہ ایسا ایک آش کرم ہو جائے ایسا ایک آش کرم ہو جائے بکے مسحر گزرے بکے مسحر گزرے تو شام دین ہے میرے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ در پہ بلا لحب ہم کو بھی پیاری نبی صلی اللہ در پہ بلا لحب ہم کو بھی پیاری نبی صلی اللہ سبحان اللہ آشاءاللہ چلے کالز میرا نام محمد عمر رضا ہے پراچی سے بات کر رہا ہوں پراچی سے بھائی وضو کے چار فرائز ہیں تھوڑی ترتیب آگے پیچھے کر دی ورنہ سب سے پہلے پورا چیرہ دونا پھر دونوں آتکونیوں سمیت دونا پھر چوتھا ہی سر کا مسا کرنا اور دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دونا ماشاءاللہ مرگر کراچی آیا ہے مقابلے میں ورنہ کراچی والے کال ہی نہیں کرتے ماشاءاللہ مرحبا محمد محمد تاریخ محمد اللہ تین سنیوٹ شیاء صرف رس کر رہے ہیں آج ہم یہ نیارے لگائیں گے مر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرتی صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی اثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین نبی جنتی جنتی اور معابیابی جنتی جنتی ہے ابو سفیان نبی جنتی 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 سبحان اللہ ہتنے اچھے انہیں نعرے لگائیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ایسے جاندار آواز میں جواب بھی دینا ہے صرف میں ہی نعرے لگا ہوں جب جواب نہیں دے نا کال پر بھی جواب دینا ہے جی نیکسٹ میرا نام شاہ زمانت تاری ہے میں شاہ پر جہانیہ سے اس کر رہا ہوں میرا پیار پیار بھائی میں آجا آپ کو آج کی حدیث پاک سنا ہوں گا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمان کی عبادت کرو ہم سب کہتارا چینل آمین آمین عبد الرحمان کی حدیث ہے عبد الرحمان زبردست ما شاہ اللہ کیا بات ہے چلے بھائی اب چلتے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیاری نبی کی پیاری سنت میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی پیاری نبی کی پیاری سنت ہمارا سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم کیا سنیں گے ریان بھائی میرا پیارا دین میرا پیارا دین سنیں گے سینگمنٹ تو ہے پیارے نبی کی پیاری سنت ٹھیک ہے ہمارا پرگیم دیکھا ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے پرگیم یہ والا پرگیم دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے کہاں آتا ہے کونسے چینل پر بندنی چینل پر آتا ہے چلے بھائی پہلے بھی دیکھا اچھی بات ہے اب بھی دیکھنا ہے اور آگے بھی دیکھتے رہنا ہے تو پیارے نبی کی پیاری سنت میں آگ جو بڑی پیاری سی سنت ہم سننے والے ہیں وہ ہے بڑوں کے لئے آپ بولیں گے پھر ہم ہی کیوں سنا رہے ہیں ہم تو چھوٹے سے ہیں تو بھئے آپ نے بڑے نہیں ہونا بڑے ہونے کا پلائن نہیں ہے ہونا ہے افان بھائی ادھر میں ادھر ہوں بڑا ہونا ہے نہیں ہونا ہے نا کتنا بڑا ہونا ہے عثمان بھائی جتنا اور بڑا کوئی بول ہی نہیں عثمان بھائی جتنا اور اس کے بعد نہیں ہونا بڑے ہوں پھلے پھولے نیکی اور بری طویل زندگی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے تو بڑے بھی ہونا ہے انشاءاللہ تو بچپن میں جو باتیں اچھی چی سکیں گے بڑے ہو کر بھی اس پر implement کریں گے عمل کریں گے پیاری سنت ہے ہمارے پیارے نبیلے صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت کرنا کیا ہے بچوں پر شفقت کرنا آپ ہو سکتا ہے بچے اپنے بڑوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں بڑے پیار کرتے ہیں عمی بھی ابو بھی اور جب ہم بڑے ہو جائیں تو ہمیں بھی بچوں پر شفقت کرنا ہے ہمارے پیارے نبیلے صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنا اچھا پیش کا آتے تھے اتنی شفقت کرتے تھے پیار کرتے تھے محبت کرتے تھے کہ جب ہمارے پیارے نبیلے صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے آیا کرتے تھے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہمارے پیارے نبیلے صلی اللہ علیہ وسلم سے لپڑ جائے کرتے ہیں بہت اللہ کیا بات ہے باز بڑے کیا ہوتے ہیں بڑوں کے لیے میں نے کہا دا نا باز بڑے تو ایسے ہوتے ہیں اببو گھر میں آئے شیر بببر کوئی آگیا گھر میں ہے بببر شیر بچے دپک گئے کونوں میں باز ہوتے ہیں اس طرح کہ بھئی وہ اتنا روب اور ڈراغے رکھتے ہیں کہ بچے آ کر لپڑنے کے بجائے کونے خودروں میں شب جاتے ہیں کہ بھئی اببو آگا ہے آپ کسی بات پہ بھی کبھی بھی پٹائی ہو سکتی ہے تو جو ہے وہ ہمیں بچوں کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھنا چاہیے انہیں سمجھائیں پیار محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ تاکہ ان کی آپ کی طرف محبت ہو اب دیکھیں ہمارے پیارے نبیلے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں اور جو دوسروں کے بچے وہ ہمارے پیارے نبیلے صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جا رہے ہیں اور پھر ہمارے پیارے نبیلے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے انہیں اپنے ساتھ سوار کر لیتے تھے جس بھی سواری پر آپ ہوتے تھے اس پر ان بچوں کو سوار کر لیتے تھے آہ رہیان بھائی کیا کر لیتے تھے سوار کر لیا گئے کس کس کا نام رہیان ہے آپ کا نام رہیان ہے اور یہ افان بھائی افان بھائی سیاد ہے نا میرے تو ہمارے پیارے نبیلے اپنے ساتھ ان کو سوار کر لیا کرتے تھے اسی طریقے سے بہت جو ہے وہ پیار سے محبت سے انہیں سمجھایا کرتے تھے داٹتے بھی نہیں تھے یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے نام سنتے نہیں صاحبی کا یہ دس سال تک انہوں نے ہمارے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تقریباً اور بہت کم عمر میں ہی ہمارے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے تھے خدمت کرنا شروع کر دی تھی یہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈاٹا نہیں کبھی کسی بات پر مجھے ڈاٹا نہیں نہ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہوئے نہ کبھی آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا آپ نے کبھی مجھ سے ایسا بھی نہیں فرمایا تمہارے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت کرتے تھے تو وہ بڑے ہیں انہیں چاہئے بچوں پر شفقت کریں اور جو بچے ہیں وہ بڑے ہو جائیں تو پھر اپنے سے چھوٹے بچوں پر شفقت کریں اور ابھی آپ جتنے بڑے اپنے سے جتنے چھوٹے ان سب پر شفقت کرنی چاہیے پیار کرنا چاہیے آئیے اب اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنی نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامیک ہسٹری میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی اسلامیک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بری باتیں سن رہے تھے اور ہم نے یہ بات سنی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے تھے شرک سے منع کرتے تھے برے کاموں سے منع کرتے تھے تو وہاں کے لوگ تھے وہ ہمارے پیارے نبی کے دشمن بن گئے اور ہمارے پیارے نبی کے جو سپورٹ کرتے تھے وہ چچا ابو طالب جن کا نام تو ان کے پاس ایک دفعہ وہ جو بڑے بڑے ان کے قریش کے اور وہاں کے لوگوں کے سردار آتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ غیز و غزب میں اور غصے کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو یا تو اس کام سے روک لیجئے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا چھوڑ دیں ورنہ پھر ہم جو ہے آپ بیچ میں سے ہڑ جائیں ہمارا اور ان کا پھر فیصلہ ہو جائے گا اب جب انہوں نے اس طرح سے بات کی تو پھر ابو طالب کو لگنے لگا کہ اب معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے اب یہ خیال کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے بلکہ یہ تلواریں اٹھا سکتے ہیں تو یہ ابو طالب جو ہے ہمارے پیارے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پیارے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا کہ اے میرے پیارے بھتیجے اے میرے پیارے بھتیجے اپنے بوڑے چچا کی سفید داڑی پر رحم کرو اپنے بوڑے چچا کی سفید داڑی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا اترام کرتا تھا مگر آج قریش کے سرداروں کا لے جا اور ان کا غصہ اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر بھی تلوار اٹھا سکتے ہیں اب جس طرح سے وہ بات کرنے آئے ہیں اب لگ رہا ہے یہ مجھ پر اور تم پر بھی تلوار اٹھا سکتے ہیں لہٰذا میری رائی یہ ہے کہ تم چند دنوں کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے اسلام کی دعوت دینے کا کام روک دو اب یہ ابو طالب نے بھی گوئے آگے سے جواب دے دیا اور کہنے لگے کہ میری رائی یہ کہ آپ یہ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ کام روک دیں لیکن اس کے جواب میں ہمارے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ علیہ السلام نے جذبات سے بھری ہوئی آواز میں اشارت فرمایا کہ اے چچا جان خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لاکر رکھ دیں تب بھی میں یہ دین کی دعوت دینے کا کام نہیں روکوں گا یا تو اللہ پاک اس کام کو پورا فرما دے گا یا خود میں دین اسلام پر قربان ہو جاؤں گا مہارے پیارے نبیل نے آگے سے یہ جواب دیا جب انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ کہ اس کام کو تھوڑے دنوں کے لیے روک دیا جائے اور جب پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ابو طالب بہت امپریس ہوا اور انتہائی جوشم آ کر کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک زندہ ہوں تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک میں زندہ ہوں تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ابھی تک وہ پیچھے اٹھنے لگے دیں کہ آپ یہ رائے روک جائیں لیکن جب ہمارے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جذبات سے بھری ہوئی آواز میں کہ یہ ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پر سورج بھی لاکے رکھ دے میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا یا تو اللہ پاک سے پورا فرما دے گا یا خود میں دین اسلام پر قربان ہو جاؤں گا کیا جذبہ اور کیا انداز ہے میرے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اور الحمدللہ آپ بھی کینی کوششوں سے صحابہ اکرام کی کوششوں سے آج ہم کون ہیں مسلمان ہمیں یہ پیارا پیارا دین اسلام مل گیا جو ہمیں پیاری پیاری باتیں سکھایا کرتا ہے تو ہمیں اب اس اسلام کی اچھی اچھی باتوں پر کیا کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے دیکھیں ہمیں تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے ہم نے سنا نا کہ صحابہ اکرام جب ایمان لاتے تھے ہمارے پیارے نبی لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں اچھی باتیں بتا رہے ہیں اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں آگے سے دشمنی کر رہے ہیں اچھی باتیں کرنے سے منہ کر رہے ہیں صحابہ اکرام کو اتنا زیادہ تشدد کرتے تھے انہیں مارا پیٹا کرتے تھے کیوں کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے اور ہمیں کوئی مارتا ہے ہمیں کوئی روکتا ہے ہمیں تو کہا جاتا ہے نماز پڑھ لو ہمیں تو کہا جاتا ہے اچھا کام کرو ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں وہاں اچھا کام کرتے تھے نماز پڑھتے تھے تو روکا جاتا تھا وہ پھر بھی کرتے تھے اور ہمیں تو کہا جاتا ہے اور ہم خود ہی بھاگ رہے ہوتے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھے اچھی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے اچھے اچھی باتوں کو آگے پہنچانا بھی چاہیے اور اسی لئے یہ پروگرام بھی آیا کرتے ہیں تو کومس کام اتنا تو کرنا چاہیے کہ اچھے چھے پروگرام دیکھنے چاہیے تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت کہہ کہہ کے بٹھانا پڑتا ہے بھائی یہ دیکھ لو پروگرام یہ دیکھ لو اور بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے یہ والے کارٹون دیکھنے ہم نے وہ والے کارٹون دیکھنے بھائی افان بھائی ہوتا ہے سب تو ہمیں وہ کارٹون یہ کارٹون نہیں بلکہ کٹز مدنی چینل دیکھنا چاہیے کہ اچھی باتیں سنیں گے تو اچھی باتوں پر عمل کریں گے آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھنا انشاءاللہ اور آگے باتیں جو ہوئی ہیں وہ بھی پھر آپ کو بتائیں گے اور پچھلی باتیں اگر کچھ رہ گئی ہیں تو کٹز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پر چینل موجود ہے وہاں جائیں لائک کریں سبسکرائب کریں دیکھیں اور کوئی رائے ہو کمنٹ ہو وہ بھی ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے کر سکتے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا